حرکت ایک ایسے ملک سے جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بری جمہوریت کہلاتا ہے جو اقدار کی بات کرتا ہے یہ حال ہے ان کی مذبانی کا یہ اس نہ صرف ویانہ کنونشن جو ہے انیس سو اکاسٹ کا اس کی خلاف ورزی ہے بلکہ جو سفارتی آداب ہوتے ہیں جو سفارتی فرائز ہوتے ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے اور یقینا بھارت کی جو یہ حرکات ہیں یہ کوئی ایک عام آدمی اپنے طور پر نہیں کر سکتا یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے آئی بی کا کام ہے روک کا کام ہے جو اس قسم کے حرکتیں کر کے پاکستانی ڈپلومیٹس کو حراسہ کر رہی ہیں اور ان کے کام کو مشکل کر رہی ہیں جو ان کے فنکشنز ہیں جو ان کے ڈپلومیٹک فنکشنز ہیں ان کو نہیں ہونے دے پا رہے ہیں تو یہ تو ایک چہرہ ہے جو ہمیں معلوم ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اس کا رویہ جو ہے پاکستان کے خلاف مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے آج سے تقریبا کچھ دو سال پہلے کی بات ہے ناظرین کہ میں اس وقت نیو دیلی میں ہوا کرتا تھا تو بھارت نے جو ہے اپنے کچھ فیصلہ کیا کے اس وقت پٹھان کو اڑی کے واقعات ہوئے ہوئے تھے تو بھارتی خواہش تھی کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک اس کا امیج بنایا جائے دنیا میں کی بڑا غیر محفوظ ملک ہے دشگردی کرواتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی بڑی یقینی کی صورتحال ہے یہاں ڈپلومیٹس کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے اپنے جو بچے ہیں ان کے فیملیز کے ان کو انڈیا واپس بلا لیتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ان کے اس فیصلے سے رییکٹ کرے گا اور ہم بھی جو اپنے بچے ہیں سکول گوئنگ ہمارے جو فیملیز ہیں بچے ہیں ہم بھی ان کو پاکستان واپس بھیجوا دیں لیکن بھارت ہم نے کوئی رییکٹ نہیں کیا ہم نے ایک سوبر طریقے سے سب چیز کا انیلیسس کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے جو ہیں سکول گوئنگ وہ یہاں کانٹینیو کریں گے اپنی سٹیڈیز اب لگتا کچھ یوں ہے کہ ان کو ہمارے بچے وہاں برداشت نہیں ہو رہے جو وہاں پہ حالانکہ بہت مشکل میں رہتی ہیں وہاں فیملیز کوئی آسان کام نہیں ہے یہ تو جو واقعات ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو منظر عام پہ نہیں آتی ہیں مثال کے طور پر مجھے تقریباً ہر دوسرے دن ٹیلی فون کال اپنے آفس میں آیا کرتا تھا کہ آپ یہاں سے فوراں نکل جائیے ورنہ اگر آپ یہاں نہیں نکلے تو جو بھی ہوگا نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی اور ہم نے کئی بار ایمی اے کو بھی اس بارے میں ہم احتجاج کرتے تھے ان کے نوٹس میں یہ چیزیں آیا کرتے تھے لیکن ان کی طرح سے کوئی ایکشن نہیں ہوا کرتا تھا اور ہمیں یہ کالز تقریباً ہر ہفتے دو ہفتے کے بعد آیا کرتی تھی پھر ہمارے پاکستان ہاؤز جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں اکثر اور پیشتر محاظبہ ہندو محاظبہ کے لوگ وی ایش پی شیف سینہ کے لوگ بھی آ کر اسی قسم کے احتجاج کرتے تھے اور نعرہ بازی کرتے تھے تاکہ میں پریشان ہوں حراس مجھے کرتے رہا کرتے تھے تو یہ ایک آنسی بات ہے پھر ایک دفعہ تو یوں ہوا ناظرین اور شاید اس میں آگ کی دلچسپی بھی کچھ ہو کہ ہندو محاظبہ نے مجھے ایک ٹکٹ بھیجوایا ایک دن اور کہا کہ یہ پاکستان کا ون وی ٹکٹ ہے تو آپ کنفرم ٹکٹ ہے تو آپ اس تاریخ کو بھارت سے چلے جائیے ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور پھر بھارل وہ بھی میں نے جو وہاں کی منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز ہے فارن آفیس ان کو وہ بھی بھیجوایا لگ دیا لیکن بھارل وہ کچھ کروائی نہیں کرتے کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حراسان کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور وہ حکومت کے ایمان پہ ہوتی ہیں تو اس لیے یہ ایک عام بات ہے لیکن اب تو حدی کر دی بھارت کی حکومت نے کہ جو ہمارے بچوں کو حراسان کر رہے ہیں یہ سے پہلے اس قسم کے واقعات کبھی نہیں ہوئے ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوتے رہے ہیں ان کو مارپیڈ بھی کرتے رہے ہیں ان کو اور مختلف طریقوں سے حراسان کرتے رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو اس طرح روڈ کے اوپر بازار پہ اوپر سرک کے اوپر اس طرح روک دینا ہوں کی گاڑیوں کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور پھر دکھ کی بات یہ ہے ناظرین کہ بھارت کے اندر سے اس پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا سیول سوسائٹی نہیں اٹھتی کوئی ہم بہا کے میڈیا میں نہیں دیکھتے کہ اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو وہ بھی حکومت کی ہاں سے ہاں ملا کر بات ہی کرتے ہیں اور اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ یہ سب ریٹیلییشن میں ہو رہا ہے کہ ایسے کوئی واقعات شاید بھارت کے سفارتکاروں کے ساتھ پاکستان میں ہوئے ہیں حالانکہ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے اور یہاں تو ان کے جو سفیر ہیں سفیر ہیں جو ان کا سفارت خانہ ہے وہ تو ڈبلیمیٹک انکلیو میں ہے تو ایسا واقعات ایسے واقعات ہو ہی نہیں سکتے اور اگر کچھ اور وجوہات ہیں تو وہ مختلف وجوہات ہیں آج میں کئی اغبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں پہ ان کا جو سفیر کا ہائی کمیشن کا نیا گھر بن رہا ہے اس کے معاملات میں ہم کوئی اجازت نہیں دے رہے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس کی تعمیر میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے ہائی کمیشن اور جو پاکستان ہاؤس ہے اس کو وہاں ڈیلی طور پر برداش کرنی پڑتی ہیں آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان ہاؤس میں باقی تمام جو علاقہ ہے جہاں پاکستان ہاؤس لوکیٹڈ ہے وہاں پہ ارگر تمام گھروں میں گیس ہے لیکن پاکستان ہاؤس کے پاس گیس نہیں ہے اور کئی دہائیوں سے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن پروائیڈ کیا جائے بھر وہ نہیں ہو پاتا اس قسم کی اور بہت سی مشکلات ہیں تو میں نے صرف آپ کو ایک واقعہ بتایا بتانے کے لئے کس طرح نہیں ڈسکرمنیشن وہاں پہ ہوتی ہے تو لیکن اس طفعے تو حدی ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو حراسہ کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور مجھ امید ہے کہ جو سنسبل لوگ ہیں بہارت میں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اپنی حکومت سے کہیں گے کہ خدا رہا ایسی باتیں مت کریں مہمان ہیں آپ کے سفارتکار ان کی فیملیز ان کے بچے یہ آپ کے سب مہمان ہیں اگر آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ سے اور ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس پہ بھرپور طریقے سے اپنا موقف اٹھائی گی اور باتچیت بھی کرے گی اور دوسری طرف چونکہ ہماری حکومت نے ایک ڈیماش تو کیا ہے لیکن بھارا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا کیونکہ بھی دیکھئے ناظرین حالات پاکستان بھارا کے تعلقات تو ایسے ہی رہیں گے اور جس سے میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں ذکر کیا ہے یہ پروگرام یہ جو تعلقات ہیں اس میں مجھے کوئی بہتر بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آتی اور جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہو جاتے نو دو ہزار انیس میں اس وقت تک ہم کچھ خاص توقع نہیں رکھ سکتے کہ معاملات آگے بڑھیں گے جمعور کشمیر میں مقبوضہ جمعور کشمیر میں حالات اس طرح ہی بتر ہیں ہر روز وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اور سیچویشن کسی طور بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی وہ ساتھ بھارت بھی جو ہے وہ بھی سیچویشن کو ڈریک کر رہا ہے اس کا بھی جو موڈی سرکار ہے اس کا قطن کوئی مجھے ارادہ نہیں رکھتا کہ وہاں وہ معاملات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں ان کا اس وقت یہی ہے کہ بالکل طاقت کا استعمال وہاں کیا جائے کیونکہ مین لینڈ انڈیا میں اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوتا اور عالمی دنیا تو ویسے ہی سوئی ہوئی ہے جہاں تک جمع اور کشمیر کا مستار اس سے سے ہماری ڈپلوموسی کی افیکٹیونس بھی نظر آتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس لیے بار بار اپنی حکومت سے یہ صدا کر رہا ہوں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی کشمیری شہید ہوں آپ ڈماش کیجئے بھارت کی حکومت کے ساتھ آپ ان کو بلا کے بار بار احتجاج کیجئے جب بھی اس طرح مظالم ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھارت کے ہائے کمیشنوں کو بلا کر اسلام آباد میں بار بار احتجاج کریں جس طرح آپ جب سی سوائر کا معاملہ ہوتا ہے وائلیشن ہوتی ہے یا جو ابھی سٹاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے آفیسرز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ الگ واقعات ہیں کوئی اس میں کمپیرزن نہیں ہے لیکن میں صرف بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جمع اور کشمیر کا مسئلہ ہمارے لئے کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی وہاں پہ حالات جب کشمیری جا بھاک ہوں مظالم ہر روز ہو رہے ہیں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھارت کے کمیشنوں کو بار بار فارن آفیس بلا کر اس پہ احتجاج کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کتنے سینسٹیو ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے ہمارے لئے جب ہم اس سے بے روخی اختیار کرتے ہیں تو پھر دنیا کو کیا معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو میں کئی برس سے یہی کہہ رہا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے تو میں نے بہت زور دے کر یہ کہا ہے کہ اس پہ احتجاج ہر روز ہی کرنا چاہیے جب جب ہمارے کشمیری نوجوان جہاں بھاک شہید ہوتے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھارت کے ہائی کمیشنر کو اسلام آباد میں بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اسی طرح میں نے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پہلے بھی یہ مشروع دیا تھا کہ جمعہ اور کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قلیدی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا حل ہونا بھارت ضروری ہے لازمی ہے اس سے پہلے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہو سکیں وہ ہو نہیں سکتے جب تک تنازع ختم نہیں ہوتا اس کے لئے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان ایک سپیشل انوائی پوائنٹ کرے سپیشل انوائی فور جمعہ اور کشمیر تاکہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہمارے قومی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اور باہر جو انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز انہوں کوارڈینیٹ کر کے ایک افیکٹیو کیمپین بنائیں ایک سٹریٹیجی بنائیں کہ ہم نے کس طرح جمعہ اور کشمیر کے مسئلے کو آگے لے کر چلنا ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے ناظرین جمعہ اور کشمیر ایک سنجیدہ پیچیدہ مسئلہ ہے ایک لاکھے قریب لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں ہزاروں بیٹیوں ماہوں کی عصمتیں لٹ چکی ہیں بے شمار گھر برباد ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنا جو ہمارا سیاسی اخلاقی اور سفارتی فرض ہے اس کو تو ہمیں نبھانا ہے کیونکہ جس سے قائد عظم حمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ جمعہ اور کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرک ہے تو ہمیں اپنی شہرک سے نواقف نہیں ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ دو میری تجاویز ہیں میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر غور کرے گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوس کریں یہ جو تعلقات ٹھیک کرنے کی بات ہے بھوج آئیے آپ اگلے ایک سال دو سال کچھ بھی نہیں ہونے والا فوکس آپ جمعہ اور کشمیر پہ کیجئے اور بھارت کے جو مظالم ہیں ان کو ہائلائٹ کیجئے دنیا میں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ واقعی یہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جب ہم ہی بات نہیں کریں گے تو دنیا کیا دیکھے گی یہ نف نہیں ہے کہ ہم ہیومن رائز کانسل میں ایک تقریر کر لیتے ہیں یا وہاں پہ ایک ایگزبیشن کروا لیتے ہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں ہونے چاہیے لیکن یہ سال میں ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے ستر سال گزر گئے ہیں ناظرین جمعہ اور کشمیر کے تنازعے کو اور مظالم ابھی تک جاری ہیں تو ہمیں یہ 24-7 اور سال کے 365 دن یہ کام جاری رکھنا ہے یہ صرف ایک واقع تک محدود نہیں ہے یا ایک یون جنرل اسیمبلی کی سیشن